ایک سیٹھ لکشمی کا بہت بڑا پوجاری تھا ویباو لکشمی مہا لکشمی جتنی بھی لکشمی کے سوروپ ہیں سب کے نام کا وہ کیا رکھتا تھا ورت رکھتا تھا اور لکشمی کی بہت اچھی پوجا کرتا تھا لیکن ماتاؤں بہنوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ لکشمی کا نام چنچل ہے وہ کبھی کہیں رکھتی نہیں ہے چلی جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے جیب آپ کی ہے پیسہ آپ کا ہے لیکن نصیب کسی اور کا ہے جس کے نصیبتی ہوگی وہیں پر وہ جائے گی یہ پکی بات ہے اس لئے اس سیٹھ نے رات کو سپنا دیکھا کہ سپنے میں اس کو ماتا لکشمی کے درشن ہوئے تو لکشمی ماتا نے اس کو درشن دیئے اور درشن دے کر کہا کہ دیکھو سیٹھ تم میرے بہت اچھے بھگت ہو اس لئے میں تم کو بتا کے جاتی ہوں نہیں تو جب بھی جاتی ہوں کسی کو بتا کے نہیں جاتی ہوں جیب کرتی ہے تو کسی کو بتا کے جیب کرتی ہے میری جیب کرتی والی ہوں وہ تو چپ چاپ گھسک جاتی ہے لکشمی بولا مانگ کیا بات ہے بولا بیٹا میں کل جانے والی ہوں تجھے جو بھی مجھ سے مانگنا ہے وہ مانگ لے وہ تو چنتہ میں پڑ گیا کیونکہ آدمی کے گھر میں سے سب کچھ چلا جائے چلے گا لیکن لکشمی جانی نہیں چاہیے کیونکہ لکشمی گئی تو پھر اس کو رام رام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا سب پوچھیں گے آپ کیسے ہیں جب تک جیب میں پیسے اب کیا کریں بولا ماں مجھے ایک دن کی محلت دو میں ذرا گھر والوں سے پوچھ لوں معاملہ تھوڑا سیریس ہے آپ جا رہی ہے تو ہم تو فقیر بن جائیں گے بولا نہیں مانگ لو جو مانگنا ہے کہا ایک دن کا سمیں دے دو گھر والوں سے میٹنگ کروں پھر دوسرے دن آپ کو بتاؤں گا کہ کیا مانگنا ہے لکشمی نے کہا تو میرے بھکتے اس لئے ایک دن کی محلت دیتی ہوں دوسرے دن اپنے سارے پریوار کو بٹھائے اپنی پتنی کو اپنی تین بہوں کو تینوں بیٹوں کو بٹھا کے کہا کہ رات کو مجھے سپنا آیا تھا جس میں ماتا لکشمی نے کہا تھا کہ اب میں جا رہی ہوں جانے کا نام سنا سب کی پسیدے نکل کے ہرے رام 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 مانگنا ہو میں تمہیں دیکھے جاتی ہوں تو اپنی پتنی سے پوچھا بولا بولو کیا مانگو تو بڑیہ تھی اس نے بولا ارے رام رام میرا چلتا کدھر ہے اس گھر میں میرے سے پوچھو گے تو ابھی کدھر چلے گا میرا میرا تو تم پہ بھی چلتا نہیں ہے اس لئے بڑیہ نے کہا میرا کون سنتا ہے آپ بہوں سے پوچھو بڑی بہوں سے پوچھا کہ بیٹا ماتا لکشمی نے کہا کہ میں جا رہی ہوں لیکن جانے سے پہلے کوئی وردان دے کے جانا چاہتی ہوں بولو مانگو کیا چاہیے بڑی بہوں نے کہا کہ اگر ماتا لکشمی جا رہی ہے تو جانے دو لیکن کہو کہ جاتے جاتے ہم کو بہت سارے ہیرے موتی دے کے جاؤں پھر چلی جاؤں بھلے چھوٹی والی بہوں نے بولا کہ چری دیا بڑا ماتا لکشمی جائے گی تو ہیرے موتی بھی سب چلے جائیں گے پھر کار ٹکنے والے تو بولا بابا یہ مانگو کہ ہمارے دشمن سارے مر جائیں من میں سوچا کہ پہلے تو یہ جیٹھانی دشمن ہے یہی مرے سب سے چھوٹی لڑکی تھی وہ کسی بڑے گھر کی تھی یاد رکھنا بڑا گھر پیسے والے گھر کا نہیں ہوتا ہے بڑا گھر وہ ہوتا ہے جہاں لڑکی کو اچھے سنسکار دیے جاتے یہاں تو ابھی سے بیٹی کا دماغ خراب کر دیتے ایسے بولتے کہاں شادی ہو رہی ہے بولا راج کوٹ میں بولا پٹا چنتہ نکجے تو جی ٹرے ماسیو ہوتے آیا ماما بھی ہوتے آ کچھ سسوس چاہے نے تو ونججے پہنجے ماسی جگر میں ابھی سے اس کی چھاتی اتنی بڑی کر دی کہ کیا میری ماں نے کہا کچھ ہوگا تو کہاں چلی جاؤں گی ماسی کی گھر پہ اور یاد رکھنا جیسی درائیور اچھا ہو تو گاڑی منزل پہ پہنچتی ہے نے ایسے لڑکی کے گھر کو چلانے میں سب سے زیادہ بڑا ہاتھ لڑکی کے ماں کا ہوتا ہے اگر لڑکی کی ماں سمجھدار ہے تو اس کی بچی کا گھر ٹھیک ترہ سے چلے گا اور ماں اناڑی ہے تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے لڑکی کا گھر برباد کروا دیتی ہے اس لیے چھوٹے گھر کی لڑکی لیکن بڑے سنسکار کی تھی تھی چھوٹی لیکن بڑے سنسکار کی تھی اس نے کہا بابا میری بات مانو پتا جی کیا مانو کہا ایک کام کرو اگر لکشمی جاتی ہے تو جانے دو ارے بولا جائے گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے بولا بھلے لکشمی جائے لیکن جاتے جاتے اس نے کہانے کہ ایک وردان دے دوں کیا وردان کہا ماتا لکشمی آپ جاتی ہو تو بھلے جاؤ لیکن ہم لوگ کو وردان دے کے جاؤ کہ ہمارے گھر میں سارے گھر والے نارائن کا بجن کریں کیا کریں نارائن کا بجن بولیے نارائن نارائن بولیے نہیں اب اس میں شرمانی کی کیا ضرورت ہے سب کے پتی کا نام دھوڑی نارائن ہے اب کسی کسی کہا ہوگا وہ نہ بولے بھلے وہ بولے بولے سونو جو پپا لیکن چیز کا نہیں ہے وہ تو بولے نے نارائن 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 بولیے ٹھیک 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 تو ایسے کیا ہوگا بولا آپ بولو تو صحیح لکشمی کو کہ ہمارے گھر میں سب نارائن کی سیوہ کریں نارائن کا بجن کریں سب کے سب نارائن نام کا کیا کریں بولیے نے کیا کریں بجن کریں بھگوان کے نام کا کیا کریں بجن کریں ست سنگھ میں آئے جائیں ہمارے گھر سادو سنت آئیں اب ماں آپ کو بھلے جانا ہو تو بھلے جائیے میں روکوں گا نہیں لکشمی نے کہا دیا وردان آج سے تمہارے سب گھر والے بجن کریں گے نارائن نام کا نارائن بولیے نے نارائن 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 ویسے بھی لوگ نارائن سے زیادہ نگت نارائن میں دھیان رکھتے ہیں نارائن ماتاؤں کی آواز نہیں آ رہی ہے نارائن نارائن لکشمی نے کہا ٹھیک ہے آج سے تم سب بھجن کرو گے سب ست سنگھ میں آوگے جاؤگے سب حریقتہ کرو گے سب کی جب پہ بھگوان کا نام ہوگا تب ست نے کہا ماں اب آپ جاؤ تو لکشمی ہلے بھی نہیں جانا تو دور کی بات ہے ہلے بھی بولا کیوں ماں آپ جا نہیں رہو بولا تم نے مانگا ہی کچھ ایسا ہے کہ میں اب یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی ہوں کہا کیوں کہا تم نے مانگایا کہ ہم سب کیا کریں نارائن نام کا بھجن کریں تو بیٹا نارائن میرا پتی ہے اور جہاں پر نارائن کا نام ہے وہیں پر نارائن ہے یاد رکھنا جہاں بھگوان کا نام ہے وہیں بھگوان ہے بھاگوات میں بھگوان سری کرشنہ ہی کہہ دیتے ہیں نا ہم مسامی وی کھنٹے نا ہم یوگی نامری ریشوا یترومت بھکت گائنتی تتتتت سامی نارد ہے نارد جہاں میرے نام کا بھجن ہوتا میں وہیں ہوتا ہوں یہ بھاگوات میں لکھا جہاں سب مل کر میرے نام کا بھجن کرتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں تو بیٹا اب تمہارے سارے گھر والے نارائن نام کا ہری نام کا بھجن کریں گے تو جہاں پر نارائن کا نام ہے وہیں نارائن ہے اور جہاں نارائن ہے وہاں پر میں ہوں اب تو میں تمہارے گھر کی کیا بن گئی ہوں پہلے میں تمہارے گھر کی مالک تھی لیکن اب نارائن تمہارے گھر میں رہنے لگا ہے اس لئے اب اس گھر کی میں نوکر بن گئی ہوں بھی یہاں سے ہلنے والی بھی نہیں ہوں جس گھر میں بھجن ہوتا ہے جس گھر میں نارائن کی پوجہ ہوتی ہے جس گھر میں کرشن بھجن ہے جس گھر میں کرشن بھکتی ہے جس گھر میں گیتہ بھاگوات ہے اس گھر میں بھاگوان کا کیا ہوتا ہے واس ہوتا ہے